سبسکرائب کیجئے بائیولوجی چینل اور بیل آئیکن کو پہت کیجئے نگلنے کے پروسس کو ہم سولنگ کہتے ہیں سولنگ کا جو انیشل ایکشن ہوتا ہے وہ ہمارے اکتیار میں ہوتا ہے وہ والنٹری ہوتا ہے ہم جب چاہیں کھانے کو نگل سکتے ہیں مگر ایک بار کھانا جب اس میں چلا جائے گا اس میں فیرنگس میں تو اس کے بعد ہمارے اکتیار میں نہیں ہوتا وہ ان والنٹری ایکشن ہوتا ہے سوفٹ پلیٹ ہوتی ہے جو کہ سولنگ میں نگلنے میں ہلپ کرتی ہے یہ ایلاسٹک کارٹینا جینس کی فلیپ پلیٹ ہے جس کو کہ اپی گلائٹس کہتے ہیں اگر اس پکچر میں آپ دیکھیں گے تو یہ والی جو ہے ایک فلیپ پلیٹ ہے ایک جو ہے ایلاسٹک پلیٹ ہے جو کارٹیلا جینس کی بنی ہوئی ہے جو کارٹیلیج کی بنی ہوئی ہے اس کو اپی گلائٹس کہتے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ کو ونڈ پائپ نظر آ رہا ہے جس کو ٹریکیا کرتے ہیں اور ٹریکیا کی یہ والی جو اپننگ ہے اس کو گلائٹس کہتے ہیں اور یہ اسوفیگس ہے جب کھانا ہم ٹیک ان کرتے ہیں تو یہ جو اپورڈ مومنٹ ہوتی ہے فیرنگس کی اپورڈ مومنٹ فیرنگس کی وجہ سے یہ جو پلیٹ ہے یہ اس ٹریکیا کے اوپر آ جاتی ہے اور کھانا جو ہے اس ایسوفیگس میں چلا جاتا ہے اور کھانا جو ہے ونڈ پائپ میں نہ جائے اس سے بچانے کیلئے یہ اپی گلائٹرز جو ایک پلیٹ ہے یہ ہیلپ کرتی ہے تاکہ کھانا جو ہے اس ٹریکیا میں ٹریکیا کی اوپننگ جو گلائٹرز ہے اس میں نہ جائے اگر اتفاق سے ایکسیڈنٹلی کھانا اس میں چلا گیا اس ونڈ پائپ میں تو ایک پاور فل جو ہے کفنگ ہوگی اور پاور فل خانسی کی وجہ سے یہ کھانا باہر اس بکل کیوٹی میں چلا آئے گا تو یہاں پہ بھی ونڈ پائپ کے اوپر والا جو اپننگ ہے اس کو گلائٹرز کرتے ہیں اور گلائٹرز میں اگر ایکسیڈنٹلی کھانا یا اس کے ساتھ چلا گیا تو پاور فل کفنگ ہوتی ہے اور کھانا جو کہ ونڈ پائپ میں چلا گیا تھا وہ ماؤت کے ویٹی میں آ جائے گا تو سویلنگ جو فوڈ ہے وہ بولس فارم میں پاس ہوتا ہے ایسو فیگس میں اب دیکھیں کہ جو ایسو فیگس ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ ہمارے نیکس لیکچر میں ہم ڈسکرس کرتے ہیں تھانکیو سو مچ موسیقی موسیقی